اسلام علیکم کتاب زندگی میں ایک اور کتاب کے تعریف اور تفسرے کے ساتھ میں ہوں علی آماری آسر دوستو انگریزوں کے دور اقتدار میں ہندوستان میں کم و بیش ساڑھے پوائنسو کے قریب ریاستیں ہوا کرتی تھی جنہیں پرنکسل سٹیٹس آف انڈیا کہا جاتا تھا یہ ریاستیں مختلف راجوں مہاراجوں نوابوں اور خان بہادروں کے ماتحفت ہوا کرتی تھی جو ویسے تو اپنے بہت سالے معاملات میں انگریز سرکار پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے تھے لیکن اپنی ریاستوں کے کئی اندرونی معاملات میں یہ لوگ خود مختار بھی ہوتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ ان ریاستوں کے جو والیان تھے جنہیں نواب اور راجے مہاراجے ہو گئے ان کے ظلم و جبر سے ان کی دہشت سے اور ان کے جرائم سے ان ریاستوں کی رعایہ خوف کھاتی تھی لیکن یہ سب والیان ریاست ایک اور ریاست کے نام سے ڈرتے کامتے تھے جیہاں میں بات کر رہا ہوں ہفت روزہ اخبار ریاست اور اس کے ایڈیٹر سردار ریوانسک مفتون کی جنہوں نے ایک توید درستہ تک ان والیان نے ریاست کے جرائم کو بے نقاب کیا اور جواب میں ان والیان ریاست نے سردار صاحب کے خلاف مقدمات قائم کیے سردار صاحب نے ان سب مقدمات کا نہایت دلیلی سے مقابلہ کیا وہ جیل بھی گئے انہوں نے بہت کچھ سہا لیکن جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ یہ کہ انہوں نے ان والیان ریاست کی نخوت اور انا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انگر کر دیا انہوں نے بکنے سے انگر کر دیا اور ایک آزاد صحافی کے طور پر ان سب والیان ریاست کی نیندیں حرام کرتے رہے کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان کی ریاستوں میں آزادی کی شمع روشن کرنے میں سردار دیوانسک مفتون اور ان کے ہفت روزہ اخبار ریاست کا بہت بڑا ہاتھ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تحریک اعزادی کے سرکردہ لیڈران مثلا مہاتمہ گانڈی جواہر لال نیرو اور مولانا ابول کلام آزاد نہ صرف سردار صاحب کے نام سے اور ان کے کام سے واقف تھے بلکہ وہ سردار صاحب کی صحافتی خدمات کے مطرف بھی تھے آج ہم انہی کی سوانہ عمری کے اوپر بات کریں گے انہوں نے جیل میں جو عرصہ گزارا خصوصاً امبالا اور فلوسپور کی جیل میں انہوں نے اپنی زندگی کے ناقابل فراموش واقعات کو کلم بند کرنا شروع کر دیا جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے ان تمام واقعات کو اخبارات میں شائع کیا جب عوام کی طرف سے بہت زیادہ مقبولیت انہیں حاصل ہوئی تو لوگوں کے پرزور اصرار پر انہوں نے ان سب واقعات کو ایک کتابی شکل میں یکجا کر دیا اور اس کتاب کو انہوں نے نام دیا ناقابل فراموش اس کتاب کو ہم دوسری آٹو بائی گرافیس سے تین ریزن کی بنا پر ہم ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں جو تین وجوہات ایسی ہیں جو کہ اس کتاب کو مختلف سوانہ امریہوں سے ڈیفرنشیٹ کرتی ہیں منفرد بناتی ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ کتاب کوئی ترتیب میں نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ مصنف نے اپنی پیدائی سے لے کر اور اس کتاب کے لکھے جانے کے تمام واقعات ایک سیکنس میں بیان کی ہیں بلکہ سردار صاحب کو جو واقعہ جہاں پہ یاد آئے انہوں نے ادھر ہی لکھا یہ نہیں دیکھا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ میرے شروع کی زندگی ہے بات کی زندگی ہے آخر کی زندگی ہے انہوں نے جہاں پہ جو واقعہ انہیں یاد ہیں انہوں نے ویسے ہی اخبار میں شائع کیا اور جب یہ تمام واقعات شائع ہو گئے تو انہوں نے ان تمام واقعات کو کوئی ترتیب دیے بغیر ویسے کہ ویسے ہی ایک کتاب بھی شکر میں ایک جا کر دیا تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صفحے پر وہ کسی نواب کے خلاف مہاراجہ کے خلاف راجہ کے خلاف کوئی مقدمہ لڑ رہے ہیں اور اس مقدمے کی ہمیں تفصیل بتا رہے ہیں دوسرے صفحے پر وہ ہمیں بتا رہی ہیں جی اپنا کاروبار کیا سے کامیاب کیا جا تیسے صفحے پر وہ ہمیں بتا رہے ہیں جی انگریزوں کا ترتے کمنا نہیں کہتا چوتھے صفحے پر اپنے کسی دوست کی بے وفائی کا تشکرہ صفحے پر اپنے کسی رشتدار کی کسی ملازم کی کوئی کہانی لے بیٹھتے ہیں تو کچھ سیکنس نہیں ہے لیکن یہ سیکنس نہ ہونا بھی ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے جو کہ اس کتاب کو منفرد بناتا ہے دوسری اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ عدبی اور لیٹریری لینگویج یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اخباری زبان تھی جس کا مقصد عام عوام تک اپنی بات پہنچانا تھا سو یہ عام آدمی کو ایزلی سمجھ آ سکتی ہے اس کے لئے کسی ٹیکنیکل یا کوئی بہت وسیع آپ کی جو ہے وہ لینگویج یا لغت کا آپ کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے تیسری خاصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ دیوان صاحب نے اپنے آپ کو کوئی فرشتہ بنا کے پیشنے ہی کیا انہوں نے اپنی ذات کی اور اپنی صافتی زندگی کی ساری خوبیوں اور خامیوں کو بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیا اور بتایا ہے کہ یہ کام میں نے اس زمانے میں غلط کیا مجھنی کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے کیا سو ہم ایک انسان سے ملتے ہیں اس کتاب میں کسی فرشتہ سے نہیں ملتے ہیں یہ کتاب ہم کیوں پڑھیں اور اس میں سکھنے کو کیا ہے دیکھیں اس میں سکھنے کو بہت کچھ ہے آپ اس وقت کے ہندوستان کے بارے میں جان سکتے ہیں اس وقت کے والیان ریاست کے طور طریقوں کے بارے میں جان سکتے ہیں ہم انگریز کے کام کرنے کے طریقے کار کو سمجھ سکتے ہیں ہم اس زمانے کے عدالتی نظام صحافتی نظام پولیس کے نظام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتا تھا اس زمانے میں اور اس کے علاوہ اس کتاب میں پریکٹیکلی بھی کاف سرے ایسے واقعات ہیں جو کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں مثال کو دور پر اخبار کو انہوں نے کیسے کامیاب کیا اخبار کے کامیاب ہونے کے لیے کسی بھی کاروار کے کامیاب ہونے کے لیے کونسی چیزیں اہم ہیں ذاتی طور پر لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے برہوسہ کس پہ کرنا چاہیے کس پہ برہوسہ نہیں کرنا چاہیے کین حالات میں لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کون سے دوست ہوتے ہیں جو کہ مشکل حالات میں بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے کافی ہلپ فول ثابت ہو سکتی ہیں ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی نا صرف یہ کہ ہسٹوریکلی یہ ایک امپورٹنٹ کتاب ہے تاریخی طور پر بھی اہم ہیں اور ذاتی طور پر پر پریکٹیکلی عملی طور پر بھی یہ ہمارے لیے بہت اہم کتاب ثابت ہو سکتی ہے اب میں بات کروں گا اس ایڈیشن کی جو میں نے پڑھا یہ ایڈیشن جو ہے جو کہ اس لیے میرے ساتھ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے ویسے تو بہت سے لوگوں نے شائع کی ہے لیکن میرے پاس بک کارنر جیلم کا یہ ایڈیشن تھا جس کی بائنڈنگ بہت خوبصورت ہے اس کی چپائی بہت خوبصورت ہے اس کے صفحے جو ہے وہ بھی بہت نفیس ہیں مجھے تو ان کا یہ پرنٹ کیا ہوا یہ جو ایڈیشن ہے یہ بڑا پسند آیا ہے تھوڑی سی پروف ریڈنگ کی میرا خیال ہے کہ گنجائش دی کہ وہ بہتر ہو سکتی دیدر وائز بہت خوبصورت کتاب انہیں چاپی ہے جو صرف بارہ سو میں بک کارنر جیلم سے آپ خرید سکتے ہیں یہاں تک تو ہو گئی کتاب کی بات اب میں آپ سے یہ ایک ریکویشٹ کروں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا میں نے جو باقی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہو تو کرنیلی آپ ہمارا یہ جو چینل ہے یوٹیوب چینل سے سبسکرائب کریں اور ہمارا فیصل پیج کتاب زندگی کے نام سے اسے بھی لائک کریں اور ہماری پوشٹ کو شیئر کریں اس پر اپنی آراد ہیں کہ آگے آپ کس کتاب کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں اور دنگوں میں یاد رکھیں جاتے جاتے ایک آخری بات کہ ہر کتاب ایک زندگی ہے اور ہر زندگی ایک کتاب ہے تو کتاب زندگی کے ساتھ جوڑے رہیے اللہ حافظ